اور ابھی آپ کو لے چلیں گے لڑکا جہاں بلاول بھوٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو کانون چل رہا ہے اس ملک میں یہاں لڑکانا میں آپ لوگوں کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے میڈیا کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے پولنگ سٹیشن میں کیا چھپانا چاہتے ہیں جہاں دوسری علاقے میں دوسری رشت کو جب اندر جا رہے ہیں میڈیا کو اجازت دے رہے ہیں میں اس پہ بس قدم کر سکتا ہوں بلاول بھوٹو زرداری میڈیا کیا فیڈ بیک آرہ ہے پورے پاکستان سے آپ کا جو الیکشن آج ہو رہا ہے پورے پاکستان سے کیسا فیڈ بیک رہے ہیں کیا جا فکایات آپ کو مل رہی ہیں چل رہی ہیں سکایات مل رہی ہیں اس کے سکایات مل رہی ہیں آہ 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 میں سانگر میں جو ہوا میں ان کو کنٹم کرتا ہوں اور الی ایس کو پولیس کو اس پر بری سیریسلی لینا چاہیے اور میڈیا کا آپ ادھر جو کنپلین کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ازادی نہیں مل رہا ہے وہ بلکوی نہیں ہونا چاہیے میں اس پر میرا پارٹی کو کہوں گا کہ وہ الیکشن سے کنٹمیشن سے دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں ملک بر میں انتظامات ا fait کس طرح ہیں کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں سی لی انشاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ کورے اس پورے ملک میں عوام ڈارٹ نکل کے اپنا ڈارٹ کا حق استعمال کریں گے اور انشاء اللہ انشاءاللہ 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 اتنا طاقت کے ساتھ اوار نکھیں گے اتنے بوٹس کالیں گے کہ کوئی اس کشن کے حق کنے کامیاب نہیں بلاو البھوٹو کی گفتگو آپ نے سنی فیصہ بات سے خبر دیں گے آپ کو جہاں شیر کے نشان پر انتخاب لڑنے والے عابد شیر علی کی خاتون پریزائیڈنگ آفیسر سے تلقلامی ہوئی ہے جس کے باعث پولنگ کا عمل رک گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ خواتین ووٹ کاسٹ کے بغیر واپس جا رہی ہیں عابد شیر علی نے الزام آیت کیا ہے کہ خواتین پریزائیڈنگ آفیسر خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دے رہی اور موقف یہ اپنایا ہے پریزائیڈنگ آفیسر نے کہ ان خواتین کا یہاں پر ووٹ ہی نہیں ہے تو انہیں کیسے کاسٹ کرنے دیا جائے این اے ایک سو آٹھ سے خبر دے رہی ہیں آپ کو فیصلہ باد جہاں پر پولنگ کا عمل رک چکا ہے کیونکہ عابد شیر علی کی تلقلامی ہوئی ہے خاتون پریزائیڈنگ آفیسر سے